اور آئیے شروع کرتے ہیں کبھر سٹوڈیز مائکروسوفٹ اور گوگل کہ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل کمپنیز کی تو ہزاروں کرمچاریوں کو ایک جھٹکے میں نوکری سے اکال دیا گیا ان کمپنیوں میں پہلے ٹوٹر، میٹا، ایمیزون نے بھی ہزاروں کرمچاریوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا تھا یہ چھٹنی کا دور زیادہ تر ٹیک کمپنیوں میں نظر آ رہا ہے اور ہم انٹرنیشنل کے ساتھ ساتھ ہم اگر ہماری ٹاپ آئی ٹی کمپنیز دیکھیں تو آکڑے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی زبردست چھٹنیاں چل رہی ہیں in fact quarter 2 اور quarter 3 میں تو بڑی چھٹنیاں ہوئی ہیں ہماری ٹاپ آئی ٹی کمپنیز میں اور اب اس میں شامل ہو گئی ہے وپرو بھی وپرو نے بھی حال ہی میں ایک بڑا لے آف اناؤنس کیا یہ بلومبگ کی ایک رپورٹ کے مطابق سال پچھلے سال کریم ایک لاکھ لوگوں نے اپنی پوری نوکری گمائی تھی آئی ٹی سیکٹر میں اور 2023 میں بھی یہ سلسلہ فی الحال تھمتا بہ نظر نہیں آ رہا ہے جبکہ کون فیڈی کی یہ رپورٹ کہہ رہی تھی کہ بھارت کے جو سی ای اوز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ہم چھٹنیاں نہیں کریں گے لیکن شاید دوسری سیکٹر دوسری انڈسٹریوں کے بارے میں ہم سمبھفتہ کچھ کہہ پانے کے استطیق میں ہو لیکن آئی ٹی سیکٹر کے بارے میں یہ کہہ پانا بڑا مشکل ہے کہ لے آفز یہاں تھمیں گے یا نہیں دیکھئے کاروبار جگت میں چھٹنیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ لے آفز ڈاٹ ایف وائ آئی کے انوسار دو درجل سے زیادہ امریکی ٹیک کمپنیوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے کرمچاریوں کی سنکھیا میں دس فیزدی یا اس سے زیادہ کی کٹوٹی کریں گے ہم تھوڑا سا انٹرنیشنل پر پریپریش میں بات کرویں صرف ایک سے پندرہ جنوری کے بیچ کا ڈیٹا دیکھیں تو دنیا کی اکیانبے کمپنیوں نے چھٹنی کی ان کمپنیوں نے چوبیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو نوکری سے نکال دیا اگلے بارہ مہینوں میں گلوبل ایکانومی کی گروہ دھیمی ہونے کے آشنکہ ہے پوری دنیا میں مندی کی آشنکہوں کے بادل منڈ رہے ہیں ایسے میں ٹیک کمپنیوں میں ہو رہی چھٹنی کے پیچھے ایک دلیل آرثک مندی کی بھی دی جا رہی ہے دنیا بھر میں مندی کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے اور اسی کا ایک طرح سے بہانہ لے رہی ہیں یہ کمپنیاں اور یہی وجہ ہے کہ کئی بڑی ٹیک کمپنیاں اپنا خرچ کم کرنے میں جڑ گئی ہیں یوروپ اور امریکہ میں تو مندی کی آشنکہ کی وجہ سے ٹیک کمپنیوں نے اپنے بجٹ پر بھی کٹوٹی کرنی شروع کر دی ہے حالانکہ چھٹنی ہونے کے پیچھے صرف ایک وجہ شاید یہ نہ ہو اس کے لیے کافی حد تک خود ٹیک کمپنیوں کا ایک پور مینجمنٹ بھی ذمہ دار ہے یا ان کی ادور درشتہ بھی ذمہ دار ہے دوہزار بیس سے دوہزار بائیس کی شروعات تک ٹینک کمپنیوں نے زور شور سے ہائرنگ کری اناپ شناپ ہائرنگ کرنی شروع کر دی ہے اس میں بھارت کے کمپنیاں بھی شامل ہیں لیکن جیسے ہی تھوڑے حالات بگڑنے شروع ہوئے تھوڑا سا مارجنز پر دباو آنا شروع ہوا تو پھر چھٹنی شروع کر دی گئی ایکسپرٹس کے مطابق کمپنیاں اب لانگ ٹرم گروت کی بجائے پیسہ بنانے پر فوکس کر رہے ہیں انویسٹرز بھی چھٹنیوں کی سمرتن میں نظر آ رہے ہیں بھارتیہ ٹیک اور ایڈ ٹیک کمپنیاں بھی کاؤس کٹنگ میں جوٹی ہوئی ہیں بھارتیہ ٹیک کمپنیوں میں ہو رہی کاؤس کٹنگ نے اس سوال کو جنم دے دیا ہے کہ کیا بھارت کے آئی ٹی سیکٹر میں بھی مندی گہرانے والی ہے کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق پشلے سال کے مقابلے اس لئے زائد سی بات ہے کہ جو وشفوں میں ہوگا اس کا اثر بھارت پر آنا بھی سواب آگی ہے حالانکہ گلوبل اکاؤنٹنگ فرم پی ڈبلو سی کے سالانہ سروے کی مانے تو بھارت میں چھٹنیاں ہونے کے آثار کم ہیں کیونکہ سروے میں شامل ہوئے سی ایوز جس کا ہم بات کر رہے تھے جو سی ایوز شامل ہوئے پی ڈبلو سی والے میں ان کا کہنا ہے کہ چھٹنیاں کم سے کم ہوں گی سروے میں سی ایوز نے کہا کہ 2023 میں کچھ مشکلیں ضرور پیش آ سکتی ہیں لیکن بھارت کی ستھی مضبوط ہے پی ڈبلو سی کے اینویل سی ایوز سروے میں 85 پیسٹی جو بھارتی سی ایوز ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی چھٹنی کی کوئی یوجنا نہیں ہے 96 پیسٹی نے کہا کہ ان کی ویتن کٹوٹی کی بھی یوجنا نہیں ہے 78 پیسٹی سی ایوز کا ماننا ہے کہ اگلے 12 مہینوں میں گلوبل اکانومی کی گروہ کی رفتار کم ہوگی 57 پیسٹی نے بھارتی ارتفعوستہ کے بڑھنے کو لے کر سکارات پک امید ہے زاہید کی پی ڈبلو سی کے 26 میں اینویل گلوبل سی ایوز سروے میں 105 دیشوں کے 4000 سے بھی زیادہ سی ایوز نے بھاگ لیا تھا اور اس میں بھارت کے 68 سی ایوز بھی شامل تھے اس کے علاوہ یہ پی ڈبلو سی کی ہم نے آپ کو بتایا آنکھ رہے اس کے علاوہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایوریج جو اس بار انکریمنٹ ہوگا وہ دس پرتیشت ہوگا اور جو صحیح ٹیلنٹ ہے ان کے لیے تو تیس تیس پرتیشت تک جو انکریمنٹ ہو سکتا ہے تو یہ دو تصویریں کیوں دکھ رہے ہیں بھارت میں ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ صاحب ہم چھٹنی نہیں کریں گے ہمارے سی ایوز بڑے بولش ہیں ہمارے سی ایوز کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھک تھاک چل رہا ہے نہ ہم چھٹنی کریں گے نہ ہم کٹاؤتی کریں گے اور نئی ہائرنگ بھی نہیں روکیں گے یہاں تک کہ ہم انکریمنٹ بھی دد دست پرتیشت دیں گے اچھے ٹیلنٹ کو تیس تیس پرتیشت تد دیں گے اور دوسری طرف ہم آئی ٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں تو یہ اتنا بڑا گیپ کیوں ہے آخر کیا ہے اس کے پیچھے کا کارن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ہمارے ساتھ نائٹس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہرپیٹ سنگھ سلوجہ جھوٹ چکے ہیں اور نائٹس نے جو لے آفز ہو رہے ہیں ان کے خلاف لگاتار آواز بھی اٹھائی ہے اور سرکار تک ان لے آفز کو چنوٹی بھی دی ہے نائٹس کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ یہ لے آفز جو ہیں وہ ایک طرح سے کانونوں کا انلنگن ہے اور جو امپلوئی ہیں ان کے ادھکاروں کے وپرید بھی ہے لیکن پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا ہرپیٹ آپ لوگوں کو وجہ کیا سمجھ میں آ رہی ہیں اتنی بڑی ماترہ میں چھٹنیاں جو ہو رہی ہیں اور اس بات تو وپرو نے کہا کہ ایک انٹرنل کوئی ایسیسمنٹ کیا انہوں نے تیسٹ ویسٹ کرایا اور اس میں بچے فیل ہو گئے اور ہم نے ان کو نوکری سے نکال دیا تو کیا انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے آپ لوگوں تک کیا باتیں پہنچ رہی ہیں جی دھنیواد دیپک جی مجھے سروپرتم آمنتیت کرنے کے لئے گوگل، مایکروسوفت، آمیزون، میٹا یہ دگج آئیٹی کمپنیز ہیں لیکن اس بات کا آپ دھیان رکھئے کہ یہ ساری کمپنیاں ہیڈپورٹر ہیں یو ایس میں یہ یو ایس اوریجنیٹڈ کمپنیز ہیں انڈین سیکٹرز کی اگر کمپنی کی بات کی جائے جیسے انفوسیس ہو گئے تیک مہندرہ ہو گئے تی سی ایس ہو گئے تو یہ ایک تھوڑا دیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے دونوں کمپنیز میں مطلب دونوں شیطروں میں جو یو ایس بیسٹ کمپنیز ہیں اور جو انڈین بیسٹ کمپنیز ہیں اگر ہم لے آف کی چرچہ کریں تو یہ بات سچ ہے کہ کوویٹ کال کے دوران میں اوور ہائرنگ ہوئی ہے اور اس کے کئی ایک ریزن بھی ہیں میں چھوٹے سے ادھارن سے آپ کو سمجھانے کا پرتنہ کروں گا کہ جو گوگل میٹ ہے جس ایپ کے اوپر کافی کوویٹ کے دوران میں میٹنگز ہوئیں اور بہت سی کمپنیوں نے اس کو کانفرینسنگ کے لیے استعمال کیا اس کے علاوہ بوٹسپ جو ہے جن کی پیرنٹ کمپنی ابھی میٹا ہے انہوں نے بھی یہ ویڈیو کانفرینسنگ کے لیے ایمین اس کے اندر کافی کچھ چینجس لائے ایپس کے اندر تو یہ ڈیمانڈ کو درشاہتا ہے کہ کوویٹ پیریٹ کے دوران جو ڈیمانڈز تھی کسٹومرز کی ٹیکنولوجی سے یا ڈیجٹالیزیشن سے لے کر وہ بہت زیادہ چینجس تھی چینج ہوئی اور اس کے اندر کمپنیز کو ضرورت پڑی سکلڈ مین پاور کی اور جس کو ہم بولیں گے سیزنڈ آئیٹی ایمپلوئیز کی جن کو ایکسپیرینس تھا اس شیطر کا اور اس کے چلتے میں اوور ہائرنگ ہوئی اوور ہائرنگ ہونے کے بعد میں جب جو ٹیکنولوجی ہے وہ ایک سرٹین لیول پر پہنچ گئی اور اس کے بعد میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑ رہی ہے اب ایمپلوئیز کی ایپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کسی کو اسی لیے آپ کمپنیز نے چھٹنے کا راستہ اپنایا ہے کہ ہم کاؤسٹ کٹنگ کریں گے اور اس کا ایک دوسرا ریزن جو ہے کاؤسٹ کٹنگ کا وہ آتھا ہے انویسٹرز کی طرف سے جیسا کی جو فیس بک ہے جن کی پیرنٹ کمپنی میٹا ہے مارک زکربرگ ان کے سی او ہے ان کو ایک پتر پرابت ہوا تھا ایلٹی میٹر کیپٹل جو ان کے سب سے بڑے انویسٹر ہیں کہ آپ کو جتنا ورک فورس کے ساتھ میں آپ کام کر رہے ہیں اتنے ورک فورس کے آپ کو آوشکتہ نہیں ہے ایک اسی پرکار کا ایک لیٹر گوگل کے جو سندر پچائی ان کو نومیمبر دو ہزار بائس میں پرابت ہوا تھا جو ان کے ایک بڑے انویسٹرز ہیں ٹی سی آئی فنڈ مینجمنٹ کر کے کہ آپ کو کم سے کم دیڑ لاکھ ایمپلوئیز کو باہر کا رستہ دکھانے کی ضرورت ہے تو ایک دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہرپیت ہم کیا یہ مانے کہ کمپنیوں کے مینجمنٹ کی بودھی کہیں گھاس چرنے گئی ہے ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کو کتنے ایمپلوئیز رکھنے ہیں کتنے نہیں رکھنے ہیں کب تک رکھنے ہیں کوئی بھی انویسٹر آئے گا وہ اپنے آڈٹ کرا دے گا کسی ایجنسی کو بولے گا کہ صاحب آپ ان کا ورک فورس آڈٹ کیجئے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا چونکہ وہ انویسٹر ہے اس لئے وہ رات و رات کہہ دے گا کہ صاحب لاکھ اور ایمپلوئیز کو نکالو آپ کو نکالنا پڑے گا تو پھر کیا ہم یہ مانے کی کمپنیاں ایک طرح سے اب ڈیسیزن لینے کے ستھیتی میں نہیں ہیں ان کی اب اتنی حیثیت نہیں رہ گئی ہے کہ وہ انویسٹر کے سامنے کچھ کہہ پائیں جی اگر ہم صرف گوگل کے جو لیٹر کی یا جو ان کے پتر کے بات کرے تو یہ نومبر اور کمپنیز کو اور جو بورڈ آف ڈیریکٹر سے وہ کنٹینیوز لی اندر پریشر کام کر رہے ہیں انویسٹر کے کیونکہ ایلفہ بیٹ جو پیرینٹ کمپنیاں گوگل کی اس میں ٹی سی فنڈ مینیجمنٹ کا 6 بیلین ڈالر سے زیادہ انویسٹ ہے کمپنیز کو خود کو یہ ڈیسیزن میکنگ جو ایبیلیٹی ہے وہ ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس سے امانوی بیہوار صرف اس کو ہم کہہ سکتے کرونی کیپٹلزم ہے ایک طریقے سے میرا جب تک پروفیٹ ہے جب میرا پروفیٹ آ گیا تو میں اس کو ٹیشو پیپر کی طرح یزن تھرو کر دوں بلکل صحیح بات ہے یہ تو آپ دور درشتہ کو دکھاتا ہے کہ آپ جو فیصلے لے رہے ہیں وہ پریکٹیکل نہیں ہے چاہے آپ نے آئیرنگ کی ہے لوگوں کو بنچ پر بٹھا ہوا ہے لوگوں کو ریٹین کرنے کے لیے آپ پولیسی میں چینجز کرتے رہتے ہیں اس میں بہت بڑی ادور درشتہ ہے یہ تو سمجھ نہ پڑے گا لیکن اس کا خامی ایک عام ایمپلوئی بھکتے گا تو یہ تو برداشت کوئی بھی نہیں کرے گا اب تو تھوڑا انٹرنیشنل کمپنیوں کی بات بھی اب ہرپیت آتے ہمارے بھارتی کمپنیوں میں جیسے یہ وپرو کا لیٹسٹ کیس ہے اب اس میں یہ بتا رہے ہیں صاحب کی ہم نے لوگوں کو نکال دیا اس لیے کہ ہم نے ان کے ٹریننیگ کر آئی ٹرینیگ کے بعد ان کا جو اسیسمنٹ آیا ان کی جو انٹرنل اسیسمنٹ ہو گئے تو ہم ان کو نکال رہے ہیں اب اس کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں میں اب کچھ اور گورنمنٹ تک بھی یہ سندیش پہنچایا تھا کہ وپرو نے جب کوویڈ کے دوران ہم آور ہائرنگ پیریٹ کی جو بات کر رہے تھے اس سمیہ میں ستمبر 2021 سے لے جنوری 2022 آتے آتے تک 12000 سے زیادہ کیمپس ہائرز کیے انہیں آفر لیٹر پردان کیے اور جب وہ اس اس تک میں نہیں تھے کہ ہم ایک جوائنگ گیٹ کریں تو ترہ ترہ کہ ان کے اوپر آئی میں کلاوز لگاتے چلے گئے پہلے انہوں نے جو کیمپس کے فریش ہائرز ہیں پہلے انہیں کہا گیا کہ آپ کو تین مہینے کی ٹریننگ کرنی پڑے گی جس کے چلتے ان کے پاس اتنی اوپرچونیٹیز نہیں تھی کہ اتنا ہیفٹی اماؤنٹ کمپنی کو پی کرے تو جب کمپنی نے اس کا پول ریسپونس دیکھا تو اس کے علاوہ ان کو ایک اور دوسرا آپشن دیا گیا کہ آپ تین مہینے انپیڈ انٹرنشپ کیجئے ہمارے ساتھ میں انپیڈ دیٹ کا ہی انتظار کرتے رہ گئے میرے پاس میں روز کم سے کم نہیں تو دس کال ویپروز آئین انفوسیس اور ٹیک مہیندرہ کے ایمپلوئیز کے ایسے فریشرز کے کال آتے ہیں جو آن بوڈنگ ڈیٹ کا ہی انتظار کر رہے ہیں اب دیکھ سوال اٹھتا اور آپ نے رکھ لیے آپ نے کچھ بیسک انٹریوز لیے ہوں گے تو وہاں پر آپ کا سیلیکشن کیا تھا پہلا سوال اس کے بعد آپ لاتے ہیں بچوں کو آن بوڈ کرتے ہیں آپ ان کو آن بوڈ کرنے کے بعد ٹریننگ دیتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی ٹریننگ میں کوئی خامی رہی ہوگی اتنے سارے بچے ٹرین نہیں ہو پا رہے ایک دو بچوں کی بات نہیں اگر ایک دو بچہ بہار ہو رہا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ capable نہ ہو لیکن اتنے سارے بچے تو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں کیا یہ کبھی آتم منثن کریں گے انٹرو اسپیکشن کریں گے کہ آپ جو ٹریننگ دے رہے ہیں اسی میں تو پرابلم نہیں ہے اور بچوں کو نکال دے رات ہو رات دی پر اگر ہم اس کے اوپر اور ڈسکشن کریں تو اینڈ پوائنٹ میں جاکٹر پرونی کی بات جو میں آپ کے سامنے رکھی اپنے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بینک میں ایمپلوئیز 12,000 13,000 ایمپلوئیز کو آفر لیٹر دے رکھا تھا کہ پروجیکٹ آیا ہم ایمپلوئیز کو ڈیٹ دیں گے جوائن کرائیں گے اور ان کی بلنگ شروع ہو جائے بلکل دیکھیں اپنا منافر دیکھیں دیکھیں کارن اس پہ بہت سارے ہو سکتے ہیں ان کارن وں پہ بلکل جی آپ بلکل جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بہت سارے کارن اس میں ہو سکتے ہیں آپ کے ڈیززن میکنگ میں بڑی پرابلم ہو سکتی ہے اچانک سے اتنے سارے بچے آپ کچھ تین مہینے پہلے یہ سارے بلکل پوٹینشل ایمپلوئی لگے تب ہی تو آپ نے لیا ان کو پیڈ پیڈ کے لیے اچانک سے تین مہینے بعد آپ کو نظر آتے کہ وہ کسی کام کی نہیں پہنس سکتے یہ جانچ کا وشہ ہے لیکن آپ لوگوں نے سرکار تک بات پہنچ آئی تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بٹ ان کمپنیز کو تھوڑا سا انٹرو اسپیکشن کرنے کے آوش رکھتا تو ہے ہی اور جو صحیح بات ہے جو ہے پبلک ڈومین میں لانا بھی ان کمپنیز کی ذمہ داری ہے تاکہ ایک عام امپلوئی کے ساتھ کھلوار نہ ہو سے یہ نہ